موسیقی پھر روزہ کھلنے سے پہلے بچے کہیں کہ پاپا اٹھے روزہ کھل گیا ہے کھولنے تو کھول کے بندہ پھر ہی ہو جائے تو یہ نہیں ٹھیک ہوتا ایسے بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے آج کل روزہ چھوڑنے کے بھی عجیب و غریب طرح کے بانے اور پھر روزہ رکھ کر مختلف کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے بلا جواز عذر تراش لیتے ہم نہیں تو کیسے کرنا چاہیے پھر روزہ رکھ کے نارمل زندگی گزارنے چاہیے اور کیا عبادات پر زور دینا چاہیے لیکن جو اپنے روزہ مرنا کے معمولات ہیں ان پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے بے شک جتنی مرضی کرمی ہو بلکل یہ اب کوئی عذر ہے ہمارے پاس کہ جی میں فلان کام کرتا ہوں بہت سخت کام کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس میں مجھے جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے یا گالیاں دینا پڑتی ہیں میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا وہ بندہ خدا ویسے تو جھوٹ بولنا نارمل علاق میں بھی غلط ہے بلکل گناہ ہے لیکن اگر انسان رمضان المبارک میں ایک تو روزہ چھوڑ دی ہے یہ کہہ کے کہ میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یعنی دگنا گناہ کمار ہے آئی تو ایک نوہ پانہ بھی سننے کو آیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا پتہ ہی نہیں چلے گا کس وقت بتی چلی جائے گی تو گرمی میں کیسے کہ یارہ ہوگا نا اسی چلے گا نا پکا یہ کوئی جواز ہے ویسے جو لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں ان کی اکل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سخت موسم آ جائے تو روزہ چھوڑ دینے چاہیں گے نہیں وہ کہتے ہیں جی گناہ ہوگا تو راجہ پر وید شرف کو وہ کہاں میں کہاں اس کا مطلب ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو روزہ معاف ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سخت موسم ہے اور اس موسم میں ہماری صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم روزہ رکھیں اب جن مخصوص حالات میں اجازت دی گئی ہے روزہ چھوڑنے کے لیے خرابی صحت کی بنیاد پر وہ تو سمجھ آتے ہیں معاملات لیکن عام ہٹے کٹے لوگ وہ یہ کہہ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری صحت خراب ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے یار بہت بہت موٹا بندہ روزہ چھوڑتا ہے میں نے اس سے سیز کا بندہ بھی روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہوں اچھا ایک اور معاملہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم چونکہ سگرٹ یا پان استعمال کرتے ہیں ہم سے سگرٹ اور پان نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بہودہ دلیل ہے ویسے ہی یار ایک سگرٹ پینے والے کو تو میں نے دیکھا اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو جب افتاری ہوئی نا کبو جب بولا یہاں تو اس نے سگرٹ سے ہی روزہ کھولا اور میں نے کہا کوئی عقل کرو یہ بسرے کا سگرٹ ہے سگرٹ سے ہی روزہ کھول رہے ہو عقل کو ہاتھ مار ہو کوئی بسرے کی خجور مشہور ہے نا یار خجور سے روزہ کھولنا چاہئیے وہ سگرٹ سے روزہ کھول رہا ہے مات ماری ہوئی ہے اس کی اچھا اگر غور کریں تو جتنا بہترین موقع رمضان المبارک میں انسان کو میسر آتا ہے کہ سگرٹ اور پانچ جیسی عادت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کسی اور مہینے میں یہ موقع میسر آئی نہیں سکتا کسی بھی قسم کی غلط عادت سے کوئی بھی غلط عادت سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک کے روزے رکھو آپ اچھا ایک اور بہانہ یہ لگایا جاتا ہے روزے نہ رکھنے کے لیے کہ جی میں روزہ تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن سہری کے وقت اٹھ نہیں سکتا یہ کیا جی وہ غریب بہان ہے بہت یہ جی بہت جی بندہ پچھے اٹھ کیوں نہیں سکتا تم شریش پہ سوئے ہوئے یا لوک پہ سو گئے جو جو جوڑے گئے اٹھو اور روزہ رکھو اچھا یہ تو وہ معاملات تھے جو سماجی یا معاشرتی حوالے سے ہم عذر تراشتے ہیں بہانہ بناتے ہیں روزے نہ رکھنے کے کچھ ایسے معاملات روزوں میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم کئی کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں سب سے زیادہ یا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نورمل حالات میں نہیں کرتے ہیں مثلا یہ کہ عموماً چڑھ چڑھ پن کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ بھی غلط کام کہہ دیتے ہیں غلط بات کہہ دیتے ہیں اور بہانہ یہ لگاتے ہیں چونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چڑھ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں چڑھ چڑھ پن کا شکار موسٹلی لوگ روڈز پہ نظر آتے ہیں ہاں بہت زیادہ اور خاص طور پہ جب ہم افتاری سے پہلے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اس وقت تو چڑھ چڑھ پن اور جلد بازی اپنی انتہا پہ ہوتی ہے ذرا سا کسی کو رستانہ دو وہ نیچے اتر کے لڑنا شروع کر دیتا ہے فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اور روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے یار بلکہ کئی افسر تو صرف اس لیے گھسا چاڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ جڑے میں نے روزہ رکھا ہوا یہی رویہ سکولوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے جہاں پہ ٹیچرز خام خواہ چڑھ چڑھ پن کا شکار ہو کر بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں صرف اس لیے گھسا کہ روزہ رکھ کے وہ چھڑ چھڑ پن کا شکار ہو گئے اور گھروں میں بھی یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے جو ہے وہ روزہ رکھ کے بچوں کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں یار باز لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے اگر کہیں پتھی چلی گئی ہے تو نوکر کو بقیدہ چاڑ رہے ہیں اوہ میرا روزہ لگ رہا ہے مجھے اوہ مجھے پنکھا چال وہ بچارہ پنکھا جال رہا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے نوکر بچارے کا ٹھپیرہ روزہ ہے جو پنکھا جال رہا ہے اچھا یہی جو تضاد ہے یہ گھر میں بھی دیکھنے میں آتا ہے جہاں پہ شوہر جو ہے وہ خام خواہ یہ جھتلاتا رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اس لیے اس کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ فلان فلان کام نہیں کرے گا اور بھول جاتا ہے کہ عورت بچاری کو کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے اس نے پہلے سے زیادہ تردد کرنا ہے تکلیف کرنی ہے روزہ رکھ کے سہری اور افتاری تیار کرنی ہے اچھا سر ان سارے معاملات سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم روزہ رکھ کے کسی پہ حسان کر رہے ہیں حالانکہ کسی پہ کیا حسان کرنا ہوتا ہے روزہ رکھ کے تو بندہ اپنے آپ پہ حسان کرتا ہے بلکہ روزہ رکھ کے اکل بند ہو گیا ناظرین کیا ہم لیتا ہے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یار روزہ نہ رکھو تمہا بے بھوپ لگتا ہوں نہیں نہیں میں نے کبھی کہا ہے تمہیں خود تو مجھے احساس ہوتا ہے اب وہ تمہاری مرضے کیا